جائے ہن دوستو دوستو سواگت ہے آپ سبی کا ہماری اس چینل میں اور آج کے سیشن میں ہم ڈسکس کریں گے بھارت کے ایک مہان ویگینک ڈاکٹر یلہ ورثی نایہ ڈوما کے جیون کی پرشتو بومی کے بارے میں دوستو بھارت کی اس مہان ویگینک کے بارے میں جاننا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ اس ویگینک نے یہ صد کیا اپنے جیون میں کہ اگر سائنس کا صحیح اپیو کیا جائے تو یہ سوسائیٹی کے بیٹرمنٹ کے لیے سوسائیٹی کے اپلفٹمنٹ کے لیے وردان ثابت ہوتی ہے سائنس این ٹیکنالوجی اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں دوستو کہ ہماری بھارت کی درتی نے بڑے بڑے ویگینک پیدا کیے ہیں اس شرینی میں آتے ہیں بودھا آیان آریہ بھٹا برمہ گپتہ بھاسکرہ چارے مہابیرہ چارے ورہ امہر کنڈڈ سوس رتا چرک پتانجلی بڑے بڑے ہر فیلڈ میں میڈیسن کی فیلڈ ہے سرجری کی فیلڈ ہے میٹمیٹک اسٹرونومی سارے فیلڈ میں ان مہان ویگینکوں نے ایک نئے نئے آیام ثابت استحابت کیے اور اسی شرینی میں رکھ رہا ہوں میں ان کو ڈاکٹر یالاورتی نایہ دوما کو کیونکہ انہوں نے بھی سائنس ان ٹکنالوجی کے مادیم سے سوسائیٹی کا بیٹرمنٹ کیا ہے اپلیفٹمنٹ کیا ہے چلیے سمجھتے ہیں ان کے بارے میں اور دوستو ڈاکٹر نایہ دوما صاحب کا جنم ہوا تھا دس ستمبر انیس سو بائیس کو آندر پردیش کے گنٹو ڈسٹیک کے یلہ ورو گاؤں میں ان کے برث کو سینڈینری یر ہو رہا ہے سو سال ہو گئے جن کو اس لیے دوستو وہ سارے میرے فینڈز جو اگزامز کی تیاری کر رہے ہیں تیار رہیے کیونکہ ان کے جیونز ریلیٹیڈ کچھ نہ کچھ کششن آپ ایکسپیٹ کر سکتے ہیں اپنے اگزام میں اس لیے میرے اس ویڈیو کا پورا دیکھیں کیونکہ اس میں جو انفارمیشن ہے یہ آپ کے اگزام کے لیے امپورٹن سابط ہو سکتی ہے تو جڑے رہیے پورے ویڈیو میں نوٹیڈ سائنٹس رہے ہیں ساتھی ساتھ دیریکٹر جنرل کی پوسٹ پر رہے سینٹر لیدہ ریسنسٹیوٹ چینڈائی دیریکٹر جنرل کی پوسٹ پر رہے کاؤنسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹری ریسرچ جین یو کے فورت وائس چانسلر بھی رہے ہیں بہت سارے ایوارڈز ملے ان کو نیشنل انٹرنیشنل بہت سارے اونرز ملے ہیں اور اسی شرینی میں پدھم شری سے بھی ان کو سمانت کیا گیا انیس سو اکاتر میں اور ان کے جیون کی جو فلسپی ہے بہت کلیر تھی کہ ان کو سائنس اینٹ ٹکنالوجی کا یوز کرنا ہے سماجک سماجک پہتری کے لیے سوشل اپلفٹ وینڈ کے لیے جہاں تک ان کی ایڈیوکیشن کی بات ہے تو ان کی پرائیمری ایڈیوکیشن ویلیج میں ہوئی اس کے بعد بی ای سی کیا کیمیکل ٹکنالوجی سے بی ای ای چیو سے بنار سندھی انورسٹی سے اور اس کے بعد لیڈر ٹکنالوجی کا انہوں نے کورس کیا مدرہ انسٹیوٹ آف لیڈر ٹکنالوجی اور اس کے بعد انہوں نے جوائن کیا سینٹر لیڈر انسٹیوٹ چھے نہیں اور سی ایل آر آئی کا جو ڈبلوپمنٹ ہوا ہے اس میں میسیب کنٹریبیوشن ہے ڈاکٹر وائی نایہ دومہ صاحب کا اور وہ ریسپانسبل ہے انہوں نے جو ایک جو لیڈر انڈیان لیڈر انڈسٹری کی جو ایک ایمیج ہے اس پورے ایمیج کا میک اوبر کیا ہے ناشنل لیبل پہ اور انٹرناشنل لیبل پہ اس کے لیے وہی اس کے لیے ان کا کنٹریبیوشن ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور انیس سو پچاسی میں درباگے پور تڑکے سے ایئر انڈیا کی فلائٹ ون ایٹ ٹو ایمپرر کنش کا بومبنگ اس میں ان کا دیہانت ہو گیا یہ ایک بہت ہی درباگبون گھٹنا گھٹی کینیڈا سے فلائٹ چلی تھی ممبئی آنے کے لیے لیکن سکھ سکھ جو اس سمیں ٹیرس تھے انہوں نے بوم اس میں امپلانٹ کر رکھا تھا بوم بلاسٹ میں میسیب کلنگ ہوئی 329 اس میں پیسنجر تھے سارے پیسنجر مارے گئے چوبیس اس میں انڈیا بھی تھے اس میں ڈاکٹر صاحب بھی شامل تھے اگر اس اس انسیڈنٹ کی بات کریں تو یہ کینیڈا کی اسٹری کی سب سے بڑی ماسٹ کلنگ مانے جاتی ہے لارجسٹ ماسٹ کلنگ مانے جاتی ہے کینیڈا کا ورسٹ ایرس اٹیک مانا جاتا ہے اور ائر انڈیا کی ہسٹری کا بھی یہ ڈیڈلیسٹ ایویشن انسیڈنٹ مانا جاتا ہے اور نائن بائی الیون کے پہلے یہ ایویشن ٹیرریزم کا سب سے سب سے درباگی پون یہ انسیڈنٹ رہا ہے اس طرح سے اس طرح کے ایک انسیڈنٹ میں ہم نے اس مہان ویجیانک کو کھو دیا تھا اور ڈاکٹر صاحب کی ڈاکٹر وائی نائیو ڈوما کی میموری میں بھارتی سرکار نے یہ ڈاکٹر وائی نائیو ڈوما میموریل ایوارڈ سٹارٹ کیا ہے اور یہ اس کے کچھ لکی ریسیپینٹس ہیں اس پریسٹیز ایوارڈ کے آپ یہ نام دیکھ سکتے ہو اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ ایم اے سوامی ناتن صاحب کو بھی یہ پریسٹیز ایوارڈ ملا ہے دوستو ایک سمجھ تھا سوسائٹی کا کہ جو جو اینیملز ہوتے تھے جن کی جو ڈیڈ بارڈیز ہیں یہ بہت بڑی پریشانی کا سبب ہوتے تھے کیونکہ اینیملز جب مر جاتے تھے کسی بھی سہر کے یا کسی گاؤں کے کونے میں ہوتے تھے تو ان کو جلدی کوئی ہٹاتا نہیں تھا اور جو جب وہ پڑے رہتے تھے تو اس سے بہت زیادہ بدبو بہت زیادہ بہت زیادہ انفیکشن اس سماعے فیلتے تھے اور ان کو ہٹانے کا کام کوئی جلدی کرنا نہیں چاہتا تھا اور سماج کا ایک چنا ہوا ورگ تھا جو یہ کام کرتا تھا ان کو ہٹانے کا اور اس کے بعد ان مرے ہوئے جانبر کی اسکن سے اس کو کنورٹ کر کے کچھ بھی یوسفل بنانے کا بھی کوئی بہت زیادہ سسٹیومیٹک میتھرڈ اس سماعے اسٹیبلچ نہیں تھا لوگ بہت ہی چھوٹے سکیل پہ اس کام کو کرتے تھے اور اس کو کرنے کے لیے بھی ایک سوسائیٹی کا ورگ تھا ایک سوسائیٹی کا پرٹیکلر سیگمنٹ تھا وہی اس کام کو کرتا تھا اور کوئی اس کام کو کرنا پسند نہیں کرتا تھا اور ایسے ٹائم پہ ڈاکٹر وائے نیوڈوما سامنے جوائن کیا اس انڈسٹری کو جبکہ کوئی اس کو اچھی نیجر سے نہیں دیکھتا تھا انہوں نے اپنے سائنٹیفک میزرڈ کو یوز کیا اور اس اور اس پوری انڈسٹری کو انہوں نے ریولوشنالائز کر دیا اور ایک نئے مقام پہ اس کو پہنچا دیا اس کا پورا پورا کریڈٹ لیڈر انڈسٹری آج جس لیبل پہ بھی اس مقام پہ ہے انڈیا میں اس کا پورا کریڈٹ ڈاکٹر وائے نیوڈوما سامنے جاتا ہے انڈیملز کی ڈیڈ باڈی کو پروسس کر کے اس کی سکن کو ریموو کر کے ان کو بیوٹیفل پروڈکٹس میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے انہوں نے اپنے سائنٹیفک میزرڈ یوز کر کے جو سب سے بڑی پرابلم تھی بدبو کی جو فاؤل سمیل آتی تھی اس کو انہوں نے ریموو کیا اور اس کے بعد انہوں نے پروفیشنل سکلز سکھائے انہوں نے ورک فورس تیار کیا پروفیشنل سکھا کے اور اس پوری انڈسٹری کا انہوں نے میک اوبر کر دیا اس انڈسٹری کو ایک الگ لیویل پہ وہ لے کے چلے گئے دوستو جلدی سمیہ آپ کو سمجھاتا ہوں اس پرو چارٹ سے کہ کس طرح سے یہ پروسس ہوتا ہے اینیمل جو ڈیڈ اینیمل ہوتا ہے اس کی اسکن کو نکال کے پہلے ڈرائی کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کو ٹرانسپورٹ کر کے فیکٹری تک لاتے ہیں جہاں فیکٹری میں اس کو لائم وارٹر کے ساتھ واش کر کے اور لائم وارٹر میں اس کو سوک کر کے اس کا بدبوک ریموو کیا جاتا ہے اور اس کی جو انفیکشنز ہو جاتے ہیں ان کو ریموو کیا جاتا ہے اس کے بعد اس مشین میں ڈال کے اس کو فلیٹ کیا جاتا ہے کیونکہ جب باڈی باڈی سے جب اس کے ریموو ہوتی ہے تو اس میں کافی ادا فولز ہوتے ہیں یہاں پہ اس کو فلیٹ کرتے ہیں ٹینن میں ڈال کے اس کو ہرٹ کیا جاتا ہے ہرٹ کر کے اس کی پولشنگ کرتے ہیں پولشنگ کر کے اس کو پھر ٹرانسپورٹ کر کے فیکٹری میں لے جاتے ہیں جہاں پہ لیڈر پرڈکٹس کا مینوفیکچرنگ ہوتا ہے یہ ڈکٹر وائی نائیوڈوما ساپ کے ایفرٹس رہے اور اس کا ریزلٹ رہا کہ جو انڈسٹری اس لیڈر انڈسٹری میں کام کرنے والے ورکرز تھے ان کو ان کی سیلری کئی گناہ بڑھ گئی کیونکہ جو پرڈکٹس بن رہے تھے اس کو انہوں نے بہت لارج سکیل پر ان کا پروموشن کیا ان کو پپولرائز کیا اور نہ صرف انڈیا میں بلکہ انڈرنیشنل مارکٹ میں بھی انڈیا لیڈر پرڈکٹس کی ایمپورٹنس بڑھ گئی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب سوسائیٹی کا ایک پرٹیکلر سیگمنٹ ہی نہیں ایک سوسائیٹی کا وشیس ورگ نے ہر ورگ کے لوگ لیڈر انڈسٹری کو جوائن کرنے کیلئے تیار تھے انہوں نے جوائن کیا بھی کیونکہ اب یہ ایک لیوکریٹیو انڈسٹری میں کنورٹ ہو چکا تھا اور ان سب کے پیچھے یہ جو لیڈر انڈسٹری پرڈکٹس کی جو ڈیمینڈ ہے جو نیشنل انڈرنیشنل مارکٹ میں ہے اس کا جو پورا کریڈٹ ہے یہ ڈاکٹر وائن آئے ڈومہ صاحب کو جاتا ہے انہوں نے اس پوری انڈسٹری کو سسٹیمیٹائز کر دیا اور ایک ریولوشن لے کے آئے اور ہی پرووڈ ہمسیل ایز ای ایجنٹ آف سوشل چینج اور یہ دیکھ سکتے آپ کی یہ بیوٹیفل نیلر پرڈکٹس ہیں جن کی جن کی بہت زیادہ ہیوی ڈیمانڈ ہے انڈیا میں اور انڈیا کے باہر بھی دوستو یہاں پہ ایک چیز بتانا بہت ضروری ہے کہ یہ پروڈکٹس خوبصورت ہیں لیکن ان پروڈکٹس کو بنانے کے لیے کسی جانور کو نہیں مارا جا سکتا ہاں جانور اگر مر گیا ہے اور وہ سوسائیٹی کے لیے ایک پرابلم ہے تو اس کو پروسس کر کے کنورٹ کر کے پروڈکٹس بنا سکتے ہیں لیکن کہیں لیکن پروڈکٹ بنانے کے لیے کسی جانور کو مارا جائے یہ کہیں سے بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے نہ ہی میں یا کوئی بھی اس چیز کو انکریج کرے گا کیونکہ اس سرسٹی میں سبھی کو جینے کا برابر ادکار ہے دوستو ابھی چلتے ہیں ڈاکٹر وائے نایڈوما صاحب کا دوسرا روپ دکھاتے ہیں آپ کو ابھی تک میں نے دکھایا کہ کس طرح سے سائنسی ٹکنالوجی کو یوز کر کے انہوں نے سوسائیٹی کا بیٹرمنٹ کیا اب دکھاتے ہیں کہ وہ ایک وشنری بھی تھے انہوں نے اس بات کا ہمیسہ اسٹریس کیا کہ جب کسی لیڈی کا بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے جب کسی لیڈی کے بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے تب اس کا ایک رسپیکٹ لیول بڑھ جاتا ہے سوسائیٹی میں بھی اور اس کی فیملی میں بھی اور یہ ویمن ایمپاورمنٹ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہر لیڈی کا ایک بینک اکاؤنٹ ہو اور دیکھئے کہیں نہ کہیں اس چیز کا جو پردان منتری صاحب کی جو پردان منتری جن دھن یوجنا ہے کہیں نہ کہیں اس کی فلوسفی ڈاکٹر وائی نائے ڈوما سے میچ کرتی ہے یا یہ کہیے کہ اس فلوسفی کو بہت پہلے ہی ڈاکٹر وائی نائے ڈوما صاحب نے سوچا اور اس کو پروپوگیٹ کیا اب بات کرتے ہیں ایڈوکیشن ایڈوکیشن کے بارے میں ہمیشہ انہوں نے بولا کہ جو کنولیل ٹریننگ ہے کنولیل ایڈوکیشن ہے اس کا جو اورینٹیشن ہے اس کا جو ریزلٹ ہے یہ ویسٹرن کلچر کے لیے بہت اچھا ہے لیکن انڈین کلچر کے لیے یہ بہت زیادہ سوٹیبل نہیں ہے اس لئے جروری ہے کہ اگر انڈیا سائنس ان ٹیکنالوجی کے فیلڈ میں آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اس کو اپنا سیلپ ریلائنس ڈیبلپ کرنا ہوگا اپنی اپنی خود کی ایڈوکیشن کا ایک سسٹم ڈیبلپ کرنا ہوگا تب ہی انڈیا سیلپ ریلائنس ہوگی اور دیکھئے یہ کہیں نہ کہیں اسسنس ہے آتمنیر بھار بھارت کا جو آتمنیر بھارت کی فیلوسفی آج ہم ایکسیپٹ کر رہے ہیں ساتھی ساتھ انہوں نے اس بات پہ ہمیشہ اسٹریز دیا کہ ہر کسی کو ایک سٹینڈر آف لیونگ کا عدیقار ہے سب کو سیکیورٹی کا عدیقار ہے سبھی کو سبھی کی لائف میں ڈگنیٹی ہونا چاہیے سیکیورٹی ہونا چاہیے سبھی کے لائف میں ایکوال رائٹس ہونا چاہیے اور دیکھئے یہ کہیں نہ کہیں انڈر لائنگ فیلوسفی ہے سب کا ساتھ سب کا پکاس سب کا پریاز اور دوستو یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں ہمارے وائس پریزیڈنٹ مسٹر ایم ونکیر نائیڈو صاحب نے یہ پورا ایڈیٹوریل لکھا ہے ڈاکٹر وائی نائیڈوما صاحب کے لیے اور میں نے کافی ساری انفارمیشن اسی ایڈیٹوریل سے نکالی ہے اور ہمارے وائس پریزیڈنٹ صاحب یہ مانتے ہیں کہ یہ جو ساری فیلوسفیز ہیں جو ہمارے ماننی پریزیڈان منتری جی نے ایمپلیمنٹ کیا ان کا کہیں نہ کہیں کور کنیکشن ڈاکٹر وائی نائیڈوما صاحب سے بھی جڑتا ہے اور انہوں وہ ایک ویجنری تھے جو انہوں نے بہت سال پہلے ان چیزوں کو سوچا تھا اور پروپوگیٹ کیا تھا ڈاکٹر وائی نائیڈوما صاحب نے یہ کلیر کٹ میسج دیا ہے کہ سائنس ان ٹیکنالوجی کا اگر صحیح طریقے سے یوز ہوتا ہے سوسائیٹی کے بیٹرمنٹ کے لیے تو سائنس ان ٹیکنالوجی ایک بہت بڑا بردان سوسائیٹی کے لیے سوسائی دا سکتا ہے دوستو کیسا لگا آج کا ہمارا یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا تو آپ لائک کریں اور ہماری چینل کو سبسرائب کریں جوڑے رہے ہمارے ساتھ کیونکہ اسی طرح کے ایمپورٹنٹ اور پرٹیننٹ ویڈیوز میں آپ کے لیے لاتا رہتا ہوں فرنڈز آئے ویچنگیو ویری بیری بیسٹ و لگ ایسٹے سی بیسٹے ہل دی اور دو تیک ویری بیری گوڈ کیر ویرسیلف جائے ہیں دوستو